السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائٹ سائیڈ پسند تھا کس میں جوتا چپل پہننے میں کنگھی کرنے میں پاکی اور صفائی حاصل کرنے میں اور ہر اچھے کام میں یہ چھوٹی تھی حدیث اب آپ غور کریں یا ہمیں کبھی غور کرنا چاہیے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخری حدیث کیوں بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائٹ سائیڈ پسند تھا اور وہ بھی کیسے کیسے کام گنوائے ہیں کنگھی کرنا چپل پہننا جوتا پہننا نہانا وضو کرنا غسل کرنا یہ ساری چیزیں بیان کی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمارے لیے نجات ہے اور ہمارے لیے خیر بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور ہمارا عمل ہم اپنا عمل چک کریں کیا ہم جوتا چپل پہننے میں یا اسی طریقے سے پاکی صفائی حاصل کرنے میں کنگھی کرنے میں کیا ہم رائٹ سائیڈ کا خیال کرتے ہیں کیا ہم پہلے داہینی طرف کرتے ہیں کیا ہر اچھے کام میں ہم رائٹ سائیڈ کو لینا یا اس کے مطابق چلنا پسند کرتے ہیں نہیں حالانکہ ہمیں وہ کام کرنا بہت سے کام ایسے ہیں بہت مرتبہ آپ یہ حدیث بھی سنتے ابھی دیکھیں مسجد میں سب ہم لوگ آئیں لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پورے جانکاری کے ساتھ یا حدیث کو سامنے رکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے پہلے داہینہ پیر مسجد کے اندر داخل کیا کتنے ایسے ہیں کہ سب کو انسانی ضرورت ہے سب کو واشروم میں جانا ہے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے کتنے ایسے ہیں جو جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں ڈالتے اندر اور نکلتے وقت پہلے داہینہ نکالتے ہیں سب کو جانا ہے ابھی کتنے لوگ مسجد سے ہم سب نکلیں گے کتنے ایسے ہیں جو جوتا چپل پہنیں گے تو پورا خیال رکھتے ہوئے پہلے داہینہ پیر اندر ڈالیں گے کتنے ایسے ہیں کپڑا پہنتے وقت ہم کتنا خیال لگتے ہیں کہ ہم پہلے داہینہ ہاتھ کپڑے کے اندر ڈالیں یا داہنہ پیر کپڑے کے اندر ڈالے ایسے ہی سونے کا مسئلہ ہے رائٹ کروٹ پر داہنے کروٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی تعلیم دیئے آپ نے باقاعدہ نصیحت کی کتنے ایسے ہیں جو داہنے کروٹ پر سونے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ سونا سب کو ہے سب کو آشروم جانا ہے مزید آنا ہے مزید سے نکلنا ہے سب کو جوتا چھپل پہننا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کرتے ہی کرتے ہیں بھئی دیکھا چلو نمازیں ہیں تو کچھ لو پڑھتے ہیں اکثریت نماز نہیں پڑھتی ہے وضو کچھ لوگ کرتے ہیں اکثریت وضو نہیں کرتی ہے لیکن یہ جو بنیادی کام ہے ہماری ضرورت کے کام ہے ہم نہ چاہیں بھی تب بھی ہمیں وہ کام کرنا ہے بغیر اس کے کیے ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم خیال نہیں رکھتے ہیں ہمارے ہاں دیکھیں کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں جنہیں سنت پر عمل کرنے کا اتنا شوق ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے چیزیں ایجاد کر رکھی ان کا یہ عمل غلط ہے بیتہ تھے ان کا یہ عمل مثال کے طور پر آپ دیکھیں عشاء کی نماز ہمارے بھائیوں نے کہتے ہیں سترہ رکعت سترہ رکعت حالانکہ کل اگر دیکھا جائے تو چار رکعت فرض ہے اس کے بعد دو رکعت سنت موقع دائے اور پھر ایک رکعت تین رکعت پانچ رکعت دویتر جو بھی آپ پڑھنا چاہیں سترہ رکعت ہے اتنا سنت پر عمل کرنے تھا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیا آپ نے دو رکعت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد دو رکعت نفلی نماز بیٹھ کر کے پڑھی ہے اس لئے ہم پڑھتے ہیں ہٹے کٹے ہیں نوجوان ہیں طاقت ہے صحت ہے تندرستی ہے لیکن مسجد میں جا کر کے دیکھو تو بیٹھ کر کے دو رکعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہم خیال نہیں کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا خیال ہمیں ہونا چاہیے یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو کر کے ہم بہت سارا ثواب حاصل کر سکتے ہیں آپ سوچے دن میں کتنی مرتبہ آپ جوتا چپل اتارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جو ہے جوتا چپل پہنو تو رائٹ سے شروع کرو اور جب نکالو تو لیفٹ سے شروع کرو ہمیں اس کا احتمام کرنے سواب مل جائے گا کام کرنا ہے ہم کو اس کے لئے علق سے بھاگ دو اور افرٹ کوشش نہیں کرنا ہے آپ کو ہمیں نہیں کوشش کرنا ہے ایسے ہی آپ دیکھیں وضو دیکھیں آپ خود وضو ایک عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیئے ہاتھ دو تو پہلے دائنہ ہاتھ دونا پھر بایاں ہاتھ دونا اگر کوئی پہلے بایاں دھولے پھر دائنہ دو لے اس کا وضو ہی نہیں ہوگا اس کا وضو ہی نہیں ہوگا کچھ لوگوں کو دیکھو آپ مجلس میں اچھی خاصی مجلس میں ہو رہے ہوتے ہیں یہاں درس ہو رہا ہوتا ہے چاہے آتی ہے تو کچھ لوگ بائیں ہاتھ سے پینا شروع کر دیتے ہیں خیال نہیں کرتے حالانکہ یہ تو ضروری کام ہے دائنے سے ہی پینا ہے بائیں سے نہیں پینا ہے اللہ یہ کی کوئی مجبوری ہے آپ کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں میں لفٹی ہوں لفٹی ہیں تو کیا ہوا کتنے میں سارا کام بائیں ہاتھ سے کرتا ہوں یہ آپ کا طریقہ غلط ہے آپ لفٹی ہوں گے کوئی اور کام آپ لفٹ سے کر رہے ہوں گے جس کام میں چلتا ہے لیکن جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے گا جہاں آپ کی تعلیم آ جائے گی وہاں آپ کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میں لفٹی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ کھانا کھا رہا آپ نے اس سے کہا کہ بھائی دائنہ ہاتھ سے کھاؤ لفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا آپ نے کہا دائنہ ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا میں استطاعت ہوں میں نہیں کھا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے آپ کی نصیحت کے باوجود وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رائٹ سے نہیں کھا سکتا یہ دین کی تعلیم کا کھلے عام مزاق ہے آپ نے فرمایا لستطاعتہ جا آج کے بعد تیرا دائنہ ہاتھ استعمال کے قابل ہی نہیں بچے گا اور راوی کہتے ہیں اس کے بعد زندگی بھر اس کا دائنہ ہاتھ اٹھا ہی لی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں خیال لکھنا چاہیے ثواب بھی مل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گی ہمارا کام بھی ہو جائے گا لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں کرنا ہی کرنا ہے اس کو ہم گوار ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے کیا کرنا گناہ تو نہیں ملا ٹھیک ہے چلے مان لیا ایک ایسی سنت ہے جس کو آپ نے چھوڑ دیا تو سکتا آپ کو گناہ ہی نہ ملے جبکہ مسلسل سنت کے ترک کرنے سے آپ کو بہت بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ اگر آپ کو گناہ نہیں مل رہا ہے تو چھوڑنے سے تو ثواب تو نہیں مل رہا آپ نے چھوڑ دیا تو ثواب سے بھی محروم ہو گئے اس ناحیے سے بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا میں نے تذکرہ کیا نہانے کی بات ہو آپ جو ہے جوتا چپل پہننے کی بات ہو کپڑا پہننے کی بات ہو یا تو کنگی کرنے کی بات ہو بال میں کنگی سب کرتے ہیں سب جو ہے کنگی لگاتے ہیں بال کے اندر پہلے رائٹ کی طرف سے شروع کریں داڑھی میں کنگی کریں آپ پہلے رائٹ میں کریں پھر لیفٹ میں کریں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمیں اس کا خیال لکھنا چاہیے وہ فی شأنہی کلی یہ جملہ بتاتا ہے کہ ہر اچھا کام ہمیں داہینی طرف سے شروع کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن